مریم نواز مریم نواز زمانت کا ناچائز فائدہ اٹھا رہی ہیں درخواستی موقع پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی کوچ لکپت جیل میں شہباز شریف سے ملاقات والد کی خریت دریافت کی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی بات چی موسیقی وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار سے وزیراعظم کے مشیر بیرسٹر شہزاد اکبر کی ملاقات پی ڈی ایم کی جانب سے اداروں کو متنازعہ بنانے کی شدید الفاس میں مضمت سردار اسمان بزدار کہتے ہیں کرپٹولی نے نون ایشیز پر سیاست چمکا کر اپنا تماشا خود لگوایا سیند میں اوپن بیلٹ ہوتا تو خرید و فروخت کے سیاست بند ہو جاتی گوانر چودری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو اب حکومت اور اپوزیشن دونوں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں ادارتوں کے فیصلوں کو منوان تسلیم کریں گے دھوست اور پیسے سے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنوانے والا کرپٹولا شکست پر مو چھپاتا پھر رہا ہے وہ اونے خصوصی اطلاع پنجاب فردوس آشک کہتی ہیں پی جی ایم کی تجربہ کار جال ساز اپنے ہی بنے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں سادق سنجرانی پوری رات پارلیمنٹ میں کیا کرتے رہے مسلم لیگ نون کے رہنوہ تاولہ تارڑ کا سوال کہتے ہیں پی جی ایم کی رٹ پر الیکشن قلدم ہو جائے گا مریم نواز اور حمزہ شہباس مل کر لانگ مارس کو لیڈ کریں گے جن اراکین کے ووٹ مسترد ہوئے وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے سبائی وزیر ستین خان کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا یادگار تھا پی جی اے میں دراریں پڑ جائیں گی لیگی رہنوہ انچی کرپشن کے ریڈار پر سابق نون لیگی ایم پی اے رائے نور محمد خرل پر انچی کرپشن میں پرچہ درج سابق وائس تیرمین اوکارا رانا جاوید اکوال بھی اختیارات کے ناجائز استعمال پر پرچے میں نامزد سابق وزیراعظم افغانستان گلبدین حکمت یاد کے اعزاس میں استقبالیہ تقریب امیر جماعت اسلامی سینیٹر سیراج الحق نے خطاب کیا اور کہا کہ افغانستان میں امن پورے خطے کے لیے ضروری ہے سکیل اپ گریڈ اور تنخواہوں میں اضافہ کرو پنجاب ہر کی آئی لیڈی ہیلٹھ واکرز کا مال روڈ پر احتجادی دھرنا دوسرے روز بھی جاری شرکہ کا مطالبات کے منظوری تک احتجاد جاری رکھنے کا اندیا وعدے پورے نہ ہوئے شہر کے کئی مقامات پر پورے کے دھیر برکرا سی ایو ایل جویو ایم سی کا عدل صف مختلف مقامات کا دورہ صفائی آپریشن اور انتظامات کا جائزہ لیا اشیاء ضروریہ کے قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول سبزیاں اور پھل مزید بہنگے سردی ختم ہونے کے باوجود انڈے ایک سو چھاسٹر روپے فی درجن میں فروخت ہونے لگے وزیراعلا پنجاب سے چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی ملاقات سردار اسمان بزدار نے مہنگائی پر قابو پانے اور کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کی حوالے سے ہدایات سادر کی تمام ضروری اقتماد کرنے کا حکم مہنگائی کی دعائی کہیں نہیں شنوائی ادالہ شماریات نے عداد و شمار جاری کر دیئے ہفتہ بار مہنگائی کی شرح تیرہ اشاریہ چار آٹھ فیصد رہی عوام مہنگائی کے ہاتھوں پریشان چنیوٹ مائنز اینڈ منرلز سکینڈر کیس سبائی وزیر جنگلات سبتین خان احتساب عدالت میں پیش عدالت نے سبائی وزیر سبتین خان کو آج طلب کر رکھا تھا ایف آئی اے عدالت میں ویزا فراڈ کیس کے سمات عدالت نے ملزیمان باپ اور بیچے کو اشتہاری قرار دینے کا اشتہار نامہ جاری کر دیا ملزیمان نے یورپ بھیجوانے کے نام پر شہری سے بارہ لاکھ روپے اور شہباز تکلا کیس میں بڑی پیش رفت ملزیم سابق ایس ایس پی مفخرہ دین نے عدالت میں بیان بدل دیا قتل نہیں کیا پولیس کی حراست میں دی گئی سٹیٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں نئے بیان میں موقع سمات سولہ مارچ تک ملتبی کر دی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ اور میں ہوں جنت جمشید اور میں ہوں عدیل رزوی ہیڈلائنز آمن جانی اور خبروں کی تفصیل شامل کریں گے آزان بریٹ کے بعد آپ کو بتاتے ہیں تاجروں نے مارکٹس کو چھے بجے بند کرنے کے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا تاجر برادری کا کہنا ہے حکومت نے آج تک کسی فیصلے میں تاجروں سے مشاورت نہیں کی تاجر برادری نے ہر حکومت کا ساتھ دیا لیکن موجودہ حکومت تاجروں کا معاشق قتل کرنا چاہتی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالوہب شاہر سے جو اس وقت تاجر برادری کے ساتھ ہی موجود ہیں عبدالوہب بتائیے گا کہ تاجر برادری کے کیا تحفظات ہیں جو بالکل حکومت کی جانب سے مارکٹوں کو چھے بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور مقاعدہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا جس کے برقس تاجروں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی اور حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا اس وقت کچھ تاجر ہمارے ساتھ موجودہ ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا کہ حکومت نے چھے بجے جو فیصلہ کیا ہے کہ مارکٹوں کو بند کر دیا جائے گا اس سے تاجروں کو کس سطح تک نقصان ہوگا عبداللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ جو حکومت کا چھے بجے والا جو ہے یہ ٹائم شدور اور نوٹفیکیشن کو ہم نہیں مانتے کیونکہ اب کہہ رہے ہیں کہ کرونا بار رہا ہے کرونا نہیں بار رہا یہ لونگ مارچ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے لونگ مارچ ان کا اور سیاسی معاملہ ہے لیکن کرونا جب یہ ریسکورز جلانی پارک میں میلے لگائے گئے ہیں کچھ دن پہلے سرکوں کو بلا کیا گیا ہے کیا ادھر کرونا کی ایس او پیس تھی کیا ادھر کرونا نہیں تھا ہدارہ ہدارہ اس گورنمنٹ کو کہتے ہیں پہلے ہی آپ نکام ہو چکے ہیں اور تاجروں کا معاشی قتل کر کے آپ نکامی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کی جماعت میں سے ہی آوازیں آنے لگی ہیں کہ یہ نکام حکومت ہے ہم اس کے خلاف ہر پلیٹ فارم میں تاجروں کے ساتھ کھرے ہوں گے جی بالکل فیصل بڑھ سب اب بتائیے گا آپ ہی تاجروں کی نمائندگی کر رہے ہیں راوی روڈ سے تو حکومت نہیں جو فیصلہ کیا چھے بجے مارکٹ بند کرنے کا اس کے برقس دیکھے جائے تو کرونا کی وبا بھی پھیلے لیکن کچھ تاجر جو ہیں وہ اس کا فیصلے کا خیر مقدم بھی کر رہے ہیں کہ چھے بجے بند کر دیا جائے آپ اس سوالے سے کیا کہیں گے سر میں بلکل اس کے برقس بات کروں گا اس کی بیتا ہے یہ ہے کہ ہم مجھے تھا حکومت کی سمجھ نہیں آ رہی جس کی لاتھی اس کی بیانس یہ والی مسائلہ ہے یہ آپ نے تاجر لوگوں سے نہ ان کو اعتماد میں لیا نہ ان سے کوئی بات چیت کی ہے اس سے پہلے نعیم میر صاحب نے بڑی اچھی گفتگی اس سے سیر حاصل گفتگو تھی کہ آپ کمت کم ان کو اعتماد میں تو لیں کیا چھے بجے کے بعد کرونا نہیں ہے کرونا تو ہے ٹھیک ہے ہم ان اس کو مانتے ہیں لیکن تاجروں کو تو کمت کم اعتماد میں لیں کہ چھے بجے کے بعد آپ ان سے کوئی مشابرت کریں ان کو اعتماد میں لیں وہ بھی ایک ریاست کا حصہ ہے چوتھا ستونہ جیسے صحافت ایک پلر ہے گورنمنٹ کا ریاست کا تو ریاست تو ایسے ان کو قسم پرسی کی طرف لے کے جا رہی ہے یہ تاجر حضرات کو تو یہ بلکل ربش رویہ ایٹیٹیوٹ ہے ان کا بلکل نعیم خان صاحب یا نارکلی سے ہمارے سے مجزن سے بات کریں نعیم صاحب آپ بتائیے گا کہ حکومت ایک طرف فیصلے کر رہی ہے مارکٹوں کو چھے بجے بند کرنے کی دوسری طرف فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ہفتے اور اتوار کے روز جو ہے وہ مارکٹیں بند رہیں گی اس فیصلے کے خلاف آپ کیا کہیں گے جی ہم تو رات کو دس بجے ہی بند کریں گے ہم دس بجے سے پہلے ہم بند بلکل نہیں کریں گے کیونکہ آگے تاجر اتنا پس چکا ہے کہ آگے لوگوں کو دن ڈیفائلٹر ہو گئے ہیں آگے کاروبار نہیں ہے چھے سات بجے آٹھ بجے کو فیصلہ ہے وہ ہولسلوں پر مسلط کریں ہولسلوں کی اور ریٹیلوں کی دو کٹیگری بنا دی جائیں تاکہ جو راش ایک دم پڑتا ہے آپ نے کہتے ہیں آر بے چھوٹی ہوئی چھوٹی ہوئی ایک دم راش پڑ جاتا ہے تو اب ہولسلوں کو سات بجے شہروں سے نکل جائے پھر ریٹیلوں کو رات کو دس بے کر دیں ریٹیلر خریدار آ جائے ہولسل کا خریدار ختم ہو جائے راش کم ہوگا کوئی عقل کے ناخل لیں ان کے ساتھ پتہ نہیں کون سے مشہیر جڑ گئے ہیں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور تاجروں کو معاشی قتل کرنے میں ٹوڑے میں خدا کے لیے مران خان صاحب یہ سیاسی ڈراما بند کریں اور آپ کی میر بانی تاجروں کو نہ کہتے ہیں تاجر جن سڑکوں پہ آ گئے تو اس دن آپ کا لانا مشکل ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ آپ رہیں پر ہمارے جو جائز مطالبات ہیں اس کے پورا کریں انشاءاللہ ہم دن لیں یہاں پر جو ہے وہ تاجر مشاورت کے لیے جو ہے وہ تاجروں کو بھی نہیں بلائے گیا جبکہ حکومت نے جو فیصلے کر دیا ہے اس کے برقس تاجر راتی ہے بہت شکریہ عبدالوحاب شاہد اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا